اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر نو منتخف وزیر علیہ پنجاب سے سپیکر قومی اسمبلی آج ہلف لیں گے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست پر واضح حکم دے دیا سپیکر قومی اسمبلی آج صبح ساڑھے گیارہ بجے ہلف لیں گے جسٹرز جواد حسن نے فیصلہ سنا دیا عدالتی حکم نامہ سپیکر قومی اسمبلی کو موصول ہو گیا صدر اور گورنر پنجاب نے دو بار عدالت کا حکم ماننے اور ہلف لینے سے انکار گر دیا صدر اور گورنر نے آئین کا احترام نہیں کیا گورنر نے ہلف نہ لے کر عدالتی ہدایت کی خلاف ورزی کی صدر نے پہلے دونوں عدالتی فیصلوں پر جان بوجھ کر عمل نہیں کیا گورنر ہلف نہ لے کر آئینی فرز کی آدائیگی میں ناکام ہوئے آئینی عمل میں رکاور ڈالی لاہور آئی کورٹ نے نو سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ چاری کر دیا عدالتی فیصلے سے پنجاب میں چاری آئینی بہران ختم ہو گیا عدالتی فیصلے سے آئین کی بالا دستی ہوئی لون لیگی رانوبا تا تارڑ کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو چودی پرویز الائی کے ردے عمل بھی سامنے آ گیا کہا لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کریں گے ہلف گورنر ہاؤس میں ہونا ہوتا ہے سڑکوں پر نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ فیصلہ کر دیا جائے اللہ کی عدالت تو ہر وقت کھلی ہوتی ہے عدالتی فیصلہ کے بعد تحریک انصاف کے مختلف آپشنز پر غور قانونی باہرین کی انٹرا کورٹ اپیل پر مشاورت گورنر دوبارہ انتخاب کا حکم دے سکتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق بھی قانون پر غور گورنر وزیراعلا کا استعفاء غیر قانونی قرار دے کر پوزیشن بحال کر سکتے ہیں آئینی ماہرین کی بریفین حل کے لیے گورنر یا گورنر ہاؤس کا ہونا ضروری نہیں حل برداری کی تقریب کسی بھی سرکاری امارت میں ہو سکتی ہے رانہ سناللہ کی نیجی ٹی وی سے گفتگو کہا بزد نبی باقعے کے لیے پاکستان اور لندن سے لوگ بھیجے گئے علامہ طائرہ شرفی نے کہا کہ عمران خان کے لوگ واقعے پر تعریف کر رکھی ہیں جو شرمناک ہے خان صاحب یہ آگ کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں وزیر اعظم کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ حاضری نوافل ادا کیے روزہ مبارک کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا مسجد نبی میں نماز جمعہ ادا کی وفقی وزارہ بھی ساتھ تھے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں شباہ شریف نے لوگوں سے مسافہ کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد اب حاضری کی تصاویر سامنے آ گئیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی